اور پھر پاکستان کے عوام جو چار پانچ دنوں سے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہزار ایک جیتی کرنے آئے ہیں تعاون کرنے آئے ہیں جتنی دیر تک ہم سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری جیت ہے ہم سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا آپ کس کیلئے آئے تھے ہم اپنی نسل کسی پوری دنیا کو بتانے آئے تھے آپ نے ستتر سالوں سے ہماری نسل کسی کی اور ایک نسل کسی کو آپ نے سیکیورٹی کے نام پر دبایا ہمارے معصوم لوگوں کو مار کر آپ نے اپنا تینہ چھوڑا کر کے کہا کہ میں نے دیشت گردوں کو مارا ہے آج ہم نے ان ہزاروں نیتے بلوٹوں کو جن کو آپ نے مارا آج ہم ان کے قصے اور کہانیاں سنانے آئے ہیں اور پاکستان کے تمام میند کش اور مظلوم قومیتوں کے پاس اپنا یہ پیغام لے کر آئے ہیں ایک تیسویں صدی کے ڈکشنری میں نسل کسی کے قیام آئینے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کون سے تکلیان کو آپ نسل کسی کہتے ہیں اور کون سے کو آپ انسانی حقوق کی پامالیا کہتے ہیں لیکن ہمارا تعلق ایک ایسے سفتے سے ہے جس کا نام بلوٹستان ہے جو ہمارا مادر وطن ہے وہ بلوٹستان جہاں انسانی حقوق کے سخترین قوانین ہونے کے باوجود بھی جبری گمشرا کیا جاتا ہے لوگوں کو جہاں انسانی حقوق کے سخترین قوانین کے باوجود بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کی لاشے پہنکی جاتی ہے ہمارا سوال ان نام نیا ترقی پسند دنیا سے ہے اس لوبال وائلڈ سے ہے جس نے بہت دیر پہلے ہی دنیا میں امن کا ایک ڈیکلیریشن تو کر لیا تھا لیکن آج وہ بلوٹ نسل کسی پر کیوں خاموش ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوٹستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے ہزدار کو تک جہاں تین سوٹے قریب لاشے دفن جو بلوٹ لاپتہ افراد کے جن کو کسی نے آئیڈنٹیفائے نہیں کیا بلوٹستان میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں پہ بلوٹ لاپتہ افراد کی چناخت کی بغیر جو انہا دفنا دیا جاتا ہے بلوٹستان کا کوئی ایسا اسکتال نہیں ہے جہاں مسخ شدہ لاشی نہیں ہوں اور جب وہ مسخ شدہ لاشی گل سڑ جاتی ہیں یہ ریاست تو ہم سے آپ ظلم کی انتہا تو دیکھیں جب لاشی پہنکی جاتی ہے تو خاندانوں کی کتارے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے پیارے کے ہاتھ پاؤں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کیونکہ چہرے تو سارے مسخ ہو جاتے ہیں وہ کونسی نشانی جس سے ان کی پیارے کے ایڈنٹیفیکیشن ہو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں کتنی عذیت سے گزرتے ہیں آپ اس عذیت کا اندازہ تو لگائیں کی کوئی تھا کہ سیول اسپطال میں پڑی ہوئی لاشوں کیلئے پورے بلکستان سے لوگ آتے ہیں اب رباری کا انتظار کرتے ہیں اور وہ لاش کے کونے کونوں کو دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی ہی ہونیوں کو دیکھتے ہیں اس کی گلیں چڑے ہوئے ادھیوں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پھیارا تو نہیں ہے اس کا لاش کو دیکھیں اس طرف کو دیکھیں کہ بلکستان کی ماہ لاشوں کو بھی انتظار کر رہی ہیں کیونکہ وہ تقلیف نہیں ہے جب بھی کوئی لاش تھینکی جاتی ہے نا کہ پورے بلوچستان سے لا پتہ افرائید کے لوگوں میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے وہ آراس بیٹھ جاتا ہے کئی وہ لاش ان کی تو نہیں ہے کئی وہ لاش ان کے پیاری تو تو نہیں ہے بلوچستان کو پالونی بنانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے دیاد ہمارے لوگ ہمارے گھروں میں اپنی چامیہ بنا رکھی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں جاؤ اسے لے کر مقران کھولو ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو فورس پولی دربدر کیا گیا ہے جو اپنے علاقوں میں نہیں ہے جو اپنے گھروں میں نہیں ہے آج تہذیب یافتہ دنیا یہ کہتی ہے ہزاروں کی تعداد میں انجیوز بنائے گئے ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کیلئے کام کرتے ہیں مگر میرے پیچھے بیٹھیں یہ بچے ہیں یہ بلوچستان کی بچے ہیں یہ پیدایسی طور پر اپنے والد کو نہیں جنتے ہیں اپنے والد اب اے ان سے ان کا بچپن کا حق چین آ گیا ہے کچھ اداریں ہیں اسلام بار میں آئیں انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو کتابوں سے جوڑیں گے ان کو کھیلنا کو نہ تکائیں گے یقین کریں ہمارے بچے کھیلنا کو درد بھول چکے وہ بس اس تصویر بھوٹھائے بیٹھ جاتے ہیں جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو بولنا دکھاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے نارے لگاتے ہوں جس عمر میں آپ کے بچے جو ہےنا آپ کی سکولوں میں پوریم ضرمت میں نہیں گاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے جو ہےنا تکریریں کرتے ہیں جن تکریروں وہاں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عمر کو دیکھیں جس عمر سے ہمیں خوش ہی نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ علی شہر تکریریں کریں میں نہیں چاہتی کہ خالیل آمد کے جو تین بچے ہیں ان کے بچپن کی یادیں یہ پوسٹر بنیں لیکن بنائے گئے ہیں یہ وہ جب رہے جو کسی نے نہیں دیکھا خواتین کی اکوٹ پر بنائے گئے ساری تنظیمیں کیا جاتی ہے کہ بلوچ خواتین کے سب سے گزر رہے ہیں بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے بلوچ خواتین یہ پیچھے جو لوگ بیٹے ہیں نا یہ وہ ویٹنسز ہیں جن کے پیاروں باپ نے گھر شدہ کیا لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیم کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں بلوچ خواتین میں وہ لوگ جو انسانی اکوٹ پر بات کرتے ہیں جو قومی جد و جید کرتے ہیں ایکٹیوین صاحب کی تیچر جب وہ اپنے حق کیلئے بات کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی بے شرم نہ بے شرم ہی کوئی بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو ایڈکٹ کرتی ہے جا کر ان کی عورتوں کو جینا غوا کرتی ہے اور ان کو استعمائی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے یہ ہے یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ یہ ہے آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی ہی نہیں ککھایا میں اب جم سوچ کیل کے ڈر کیا تھا انہیں جب ہم اسلامباد آئے تو ان کو ڈر کیوں تو کہ ہم نہیں آئے اور آج جو ہی بوکلارٹ کا شکار انتظامیہ ہے وہ ڈر رہے تھے کہ بلوچستان کی ماں ان سے کربوت لے کر آئیں گے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت وہاں ہے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ریاست کی بنیادیں کتنی کھوکلی ہیں اس کی عدارے کتنے کھوکلیں ہیں آپ نے اس پیغام کو اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی لیکن آپ کو یہ نہیں بتائے کہ یہ آواز نہیں لکار ہے آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آ رہے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد میں بیٹھیں آئیں اسلام آباد پر وہ بھنونا چہرہ ان کی ریاستی سپاہیوں کا دیکھا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کیا آپ کو پتا ہے آپ میں سے سب کے بچے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیمی آداروں سے بیچتے ہیں پڑھنے کیلئے ہمارے تعلیمی آداروں کو بھی آپ لوگوں کی ریاستی پر حضور نے ملکلی شاملی بنا رکھا ہے بلوچستان اینورسٹی میں ایف سی کا ایک کیمپ قائم ہے بیوٹنز میں ایف سی کے ایلکار جو ہے نا مشکے کرتے ہیں بہت بھی مشکے کرتے ہیں